ناصر حسین شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ زرداری فضل الرحمن اور نواز شریف پی ڈی ایم کو فار رکھنے کے لیے متحرک نواز شریف فضل الرحمن اور آصف علی زرداری میں ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا اجلاس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فریقین کو لچک دکھانے پر زور ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ اختلافی امور کو حل کرنے کا بہترین فورم پی ڈی ایم ہے ایسا کہا گیا مولانا فضل الرحمن کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم پر بھاری ذمہ داری ہے ہمیں عوام کو مایوس ہرگز نہیں کرنا آپ کو بتائیں کہ زرداری فضل الرحمن اور نواز شریف پی ڈی ایم فعال کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اور ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف فضل الرحمن اور آصف علی زرداری میں ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا اجلاس کو نتیجہ کیس بنانے کے لیے فری کین کو لچک دکھانے پر زور ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ اختلافی امور کو حل کرنے کا بہترین فورم پی ڈی ایم ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم پر بھاری ذمہ داری ہے ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا مشن لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ اور اسمبلیوں سے اسیفوں کی تجویز پر مشابرت ہوئی ہے پی ڈی ایم کا عادت آج پھر اسلام آباب میں سر جور کر بیٹھے گی آصف علی زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج ہوگا جس میں لانگ مارچ اور اسیفوں کی تجویز پر مشاورت ہوگی مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت اجلاس میں تمام قائدین شرکت کریں گے بلاول بٹو مریم نواز اور محمود خان اچکزائی بھی شریک ہوں گے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی چیئرمن ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ الیکشن میں شکست پر تمام جماعتیں ریپورٹ پیش کریں گی آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے ذرائع کے مطابق سات ووٹ مسترد کیسے ہوئے قائدین کو اعتماد میں لیا جائے گا ڈیپیٹی چیئرمن کو کم ووٹ ملنے پر بھی جے یو آئی کے تحافظات دور کیے جائیں گے لاہور میں نیب کا مریم نواز کے مند گھرٹ بیان کا نوٹیس مریم نواز کے خلاف منی لانڈرنگ چودری شگر میز کیس کی تحقیقات جاری مریم نواز نے مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات سے لا انڈ آرڈر کو چیلنج کیا ہے نیب کے مطابق ملکی فضاء کو اشتعال انگیز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی نیب لاہور نے کہا بیان بازی کا مقصد کرپشن منی لانڈرنگ مقدمات کی تحقیقات میں رکھنا ڈالنا ہے اپنے خلاف جاری تحقیقات سے بقائدار اگر ذرانی کرنے کی کوشش کرتی رہی نیب لاہور کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق مریم نواز کے خلاف منی لانڈرنگ اور چودری شگر میلز میں مبینہ ملویس ہونے کی تحقیقات جاری ہیں مریم نواز نے مبینہ طور پر عوام میں اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے لاو اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا گزشتہ روز مسلمی رکلون کی نائب صد مریم نواز نے جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں میری زمانت کے خلاف درخواست دی لاہور ہائی کورٹ میں نیب کی درخواست مزاکہ خیز تھی ہائی کورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیانات دے رہی ہوں اس لیے زمانت مسترد اکی جائے بیانات جاجنے کا اختیار نیب کو کیسے مل گیا نیب کا کام کرپشن پکڑنا ہے جس میں بری طرح ناکام ہوا دو بار جیل اکار چکی ہوں وفاقی وزید شفقت محمود کے الیکشن کمیشن پر الزامات مولانا فضل الرحمان کا مریم نواز کو دھنکیاں ملنے کا الزام حافظ حسین احمد کا لانگ مارچ کے لیے فضل الرحمان پر پانچ ارب روپے لینے کا الزام اس کے نیازی کی سپریم کورٹ سے تینوں الزامات پر ایکشن لینے کی اپیل چیف جسٹس آف پاکستان بلیم گیم کا نوٹس لیں اس کے نیازی کی اپیل ادارے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے اس کے نیازی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ بلیم گیم کا ثبوت ہونا چاہیے جو بھی الزام لگائے اسے تمام ثبوت دکھانے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نباہ نہیں سکا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کو محصیت مجموعی استیفہ دینا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہے نیب نے پورٹ سے رجوع کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے چلیپوں قیب ہوئی ہے جس میں باقیدت اور پانچ آرب روپے اس پند کیلئے رکھا گیا ہے کہ ذریعے جو ہے نا لوگوں کو لائے جا سکے ملک میں سیاسی پارہ اروج پر ہے اور سیاستدان نا صرف ایک دوسرے بلکہ اداروں پر بھی الزام دراشی میں مصروف نظر آتے ہیں اپوزیشن تو ایک طرف حکومت بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگائی اور الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کرتے ہوئے نا صرف الزامات کی بوچھار کر دی بلکہ چیف الیکشن کمیشنر اور میمبرانے الیکشن کمیشن سے استیفے کا مطالبہ بھی کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھا نہیں سکا اب اگر ایسا اگر وہ کمپلیٹ فیلیر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اس کا کیا حل ہے اس کا ایک ہی حل کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتی الیکشن کمیشن کو بحسیت مجموعی استیفہ دینا چاہیے اپوزیشن کے حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فزد الرحمان نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مریم نباز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب ان کی زمانت کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نباز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی زمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے پورٹ سے رجوع کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان حافظ حسین احمد نے الزام لگایا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے پانچ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ رقم نون لیگ کی جانب سے مولانا فزد الرحمان کو عطیہ کی گئی ہے اور ابھی بھی صورتیان بلکل واضح ہے کہ ایک ٹیلی فون ٹیٹ ہوئی ہے جس میں باقیدت اور پانچ عرب روپے اس فنڈ کیلئے رکھا گیا ہے پاکستانی پانچ عرب روپے چیف ایڈیٹر پاکستان ڈپ آف دیوز پیپرز اور سینئر اینکر پرسن ایس کے نیازی نے واشغاف الفاظ میں اپنے پروگرام سچی بات میں اصحار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نہ صرف ایماندار شخصیت ہیں بلکہ وہ انتہائی قابل آفیسر بھی ہیں ایلیکشن کمیشنر میرا خیال ہے مصطفی ہونا تو نہیں کہے گا لیکن اپنا کام کرتا رہے گا اچھا معافی مانگنے کا مطالبہ بھی نہیں کرے گا میرا خیال ہے پتہ نہیں آئی ڈونڈو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی متیاریہ کر رہے ہیں لاز کو دیکھ رہے ہیں ہاں نہیں ہے تو میں آپ کو تاہو نا کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور جو بہت اچھا بیروکریٹ آنیسٹ بھی اور کمپیٹنٹ چیرمن روز ٹی وی ایس کے نیازی نے اپنے پروگرام سچی بات میں کہا کہ بلیم گیم کی روش درست نہیں جو شخص بھی الزام لگائے اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے ایس کے نیازی نے کہا کہ وفاقی وزیر شفقت محمود کا الیکشن کمیشن پر الزام اور مریم نواز کو دھمکیاں ملنے کے بارے میں پی ڈی ایم سربرا مولانا فزد الرحمن کے بیان اور مولانا فزد الرحمن پر پانچ عرب روپے لینے کے الزامات کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ تینوں الزامات پر عدالت عظمہ ایکشن لے میری ریکویسٹ ہے وہ عدارے جو ملکی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں وہ لوگ سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ اس کا ایکشن لے اور چیر جسٹس صاحب پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے میرے اپنے پرویسٹ ہے کہ جو بلیم ہے لوگوں کے جہاں تو قانونی لیگل زندگی پروٹیکشن ہی نہیں ہے یہ پروٹیکشن نہیں ہے جس کے ذمہ جو بات لگا دو جس سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے یہ چیر جسٹس صاحب پاکستان کو انٹرون کرنی چاہیے مقصود ہے کہ ہم تو سن کے پانچ عرب روپے لیا فلاں مصطفی ہو جائے کیوں مصطفی ہو جائے فیصلہ ہماری فیور میں نہیں لیا فلاں نے سینئر صحافی و تجزیہ کار سوہیل وڑائش نے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز ایس کے نیازی کے مطالبے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بغیر ثبوت کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور اگر الزام درست ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے مریم اور نونلی کے پاس واضح ثبوت ہونے چاہیے ہیں جو پبلک میں دکھائیں میرا خالہ حکومت کو چاہیے ان سے پوچھے حکومت کو چاہیے ان سے پوچھے آفیشل ہی پوچھے آفیشل ہی پوچھے آفیشل ہی پوچھے باقیہ ہوتا ہے نا دین کی پوچھے تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ پھر بیس پوچھے نہیں نہیں وہ بالکل you are absolutely right لیکن جی ہے سیریس مسئلہ کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کون سی وی ٹیو ہے کون سی ریکارڈنگ ہے کون سی وہ ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ مریم ایک بہت بڑی اسٹم لیڈر بن چکی ہے اور پھر اس کے لیے بھر مناسب نہیں ہے اگر سروں کے اسی سلیس میں آئی بات ہے بازے ثبوت ہونا چاہیے بازے ثبوت ہونا چاہیے کہ کس کو کہا گیا ہے کس نے کہا ہے یہ جو ہے یہ بڑی سیریس باتیں ہیں سویل صاحب آپ وہ بڑے سینئر صاحبی ہیں اور ملک کے لیے ملک کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں لیکن دعا بھی یہ ہے کہ اچھی بات اہم ہے اور آپ لوگوں کو کرنی چاہیے ملکل نیازی صاحب میں سو فیس اتفاق چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر بھی ایک اتارہ ہے اور انہوں نے اگر دو فیصلے ان کے خلاف کی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں اس کو ٹائجسٹ کریں کوئی بہت بہت بڑا کوئی ایسی تبدیلی نہیں آگئی ان کے فیصلوں سے چیف الیکشن کمیشنر بڑے آنسٹ اور بڑے اپرائٹ آتی کیونکہ شورت بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے میں تو آنسٹ اپرائٹ اور کمپیٹر ایڈوی کام کو بھی سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں پی ٹائی والے اور کارڈ بھی صرف سیاسی رہے ہیں میرا خیال ہے وہ کامیشنر خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک شورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آگے بڑے اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما فیصل وارڈا کے استیفے کے بعد حالی ہونے والی نشیس انہیں دو سو انچاس پر زمی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی گہما گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے مزید تفسیرات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز لیاقت مغل سے جی لیاقت آگاہ کیجئے گا تحریک انصاف کے ایم این اے فیصل وارڈا کی دو سو انچاس سیٹ خالی ہوگی ہے ان کے مصطفیٰ ہونے کے بعد اس پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ کل آخری سترہ اپریل ہے اس کے بعد اٹھارہ اپریل کو جانچ برطال کا کام شروع ہو جائے گا پھر تئیس اپریل تک وہ جاری رہے گا اس کے بعد جو ہے انتیس اپریل سے جو ہے ان کو کاغذاتیں واپس لینے کی تاریخ شروع اس کے بعد پانچ اپریل تک وہ واپس لیا جا سکتے ہیں سات اپریل کو جو ہے امیدواروں کی حتمی فارس آویزہ کی جائے گی آٹھ اپریل کو جو ہے وہ نشانات الارٹ کیے جائیں گے اس کے بعد انتیس اپریل کو جو ہے وہ اس دو سو انچاس جو ایم این اے کی سیٹ ہے اس ایلیکشن ہوں گے یہ بتاتا جاؤں گے اس سے قبل جو ہے یہاں پر فیصل وارڈا جیتے تھے شباز شریف نمبر تھے سو کجبیت سو کے قریب جو ہے وہ پیوز پارٹی سمیت مسلم لیگ ای این پی جماعت اسلامی تحریک انصاف پی ٹی آئی پی ایس پی ایم کیم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں ان کے امیدوار کل آخری ڈیٹ ہے اس کو جمع کرائیں گے انتیس اپریل کو یہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن اس کے اندر دیکھیں نتیجہ کے آتا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے ایک طرف پی بس پارٹی ہے دوسری طرف اے این پی ہے مسلم لیگ نون ہے جواعت اسلامی ہے اس کے علاوہ پی ایس پی بھی ہے اس وقت میدان میں ہے اور ایم کیم بھی مدان میں ہے لیکن ایم کیم کے طرف سے ایک درخواست بھی کور نوید جو ہے سندھ اسمبلی آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رانما حلیم عادل شیخ کی رہائی کے لیے حیدر آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان نے اتجاج کیا اور شدید نارے بازی کی مزید جانتے ہیں آشک حسین کی اس ریپورٹ میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کی رہائی کے لیے حیدر آباد میں شہارہ میرا محمد شاہ روڈ پر تحریک انصاف کے کارکنان نے اتجاج کیا اور شدید نارے بازی کی ایٹی ایٹ پہ جب الیکشن ہوئے میں خود وہاں موجود تھی حلیم بھائی کا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس پہ ایف آئر کی جائے ان کو جیل میں رکھا جائے جبکہ یہ ہم لیڈیز بھی وہاں موجود تھی ہے ایف آئر جب یہ فائرنگ ہوئی ہے تو ہماری ساتھ دوہ بٹو بھی تھی ان پہ بھی اٹیک ہوا ہم پر بھی ہوا تو یہ ایف آئر تو ہماری طرف سے ہونے چاہیے تھی مگر سندھ حکومت نے ان کو جال میں بھسانے کے لیے ان کو اندر بٹھانے کے لیے کہ وہ آکے تاکہ پی ٹی آئی کا نام روشن نہ کر سکیں اس لیے ان کو اندر رکھا گیا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حلیم آدل صاحب کو رہا کیا جائے اور یہ جو بلا وجہ کی گنڈا گردی لگا رہا کیا پوزیشن جو کرتی ہے ہت کنڈے اوچھے استعمال کرتی ہے ہم اس سے ڈرنے والے ہی نہیں ہیں ہم نہ پہلے ڈرے تھے نہ پہلے دبے تھے نہ آج کے بعد ڈریں گے نہ دبیں گے ہم اپنے موقع پہ کل بھی قائم تھے آج بھی قائم تھے ہمیں حلیم آدل باہر چاہیے پوری ریسپیکٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کا کہنا تھا کہ حلیم آدل شیخ کی رہائی تک یہ اعتجاج جاری رہے گا تو ہم اعتجاج کر رہے ہیں پہلے بھی کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے اعتجاج جب تک ہم لوگ کی بات سنی نہیں گئی ہو اور کارکنان اسی طرح ہر لمحہ بار بار آتے رہیں گے جب تک ہماری سنوائی نہیں ہوگی تو ہم یہی ایک چاہتے ہیں کہ حلیم آدل شیخ کو رہا کیا جائے کارکنان نے وزیراعظم عمران خان سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدر آباد وفا کی کابینہ میں اظہار حیال کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے ٹیکس نہ دینے سے عربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے ایف بی آر میں ٹریس ان ٹریک نظام لا رہے ہیں کہاں ٹیکس جمع نہ ہونے کے سبب انڈائریکٹ ٹیکس لگانا پڑتے ہیں جس سے مہنگائی بڑھتی ہے آٹومیشن نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس چوری ہو رہا ہے ہم یہ ٹیکس ایویجن روک نہیں سکتے اور کیونکہ ہم ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کی جو ٹیکس ایویجن ہے وہ نہیں روک سکتے پاورفل سیکٹرز کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں تو ہم اگر یہ ٹریک ان ٹریس سسٹم ہماری پوری کوشش دید لانے کی اور بڑی ہم زور بھی لگا رہے تھے یہ فوری طور پر چھڑوائیں اور ان کو پلیز ان کو سمجھائیں کہ یہ کسی کے ذاتی نہیں ہے ملک کو اربو روپے کا نقصان ہے اور وہ ایونچلی عوام کو پیسہ دینا پڑتا ہے مہنگائی کے ذریعے دوسری چیز یہ کہ جو ای وی ایم مشینز کا ہمیں ہر کیبرٹ میٹنگ کے اندر پروگرس چاہیے میں یہ چاہتا ہوں احمد پلیز کے ہر کیبرٹ میں ہمیں پتا چلے ای وی ایم مشینز پاکستان کے الیکٹر پروسس کو ٹرانسپرنٹ کرنے کے لیے اب ناغذیر ہو چکی سارے الیکشن میں شور مجھاتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے لیے میں ای وی ایم مشینز کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کی بوٹنگ کے لیے مجھے ہر کیبرٹ میٹنگ میں اس کی اپ ڈیٹ چاہیے کیا پروگرس ہوا کیا ہو رہا کدھر تک جا رہے کرونا کی تیسری لہر کے وار مہلک وائرس سے مزید اٹھاون افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے کرونا سے جانباک افراد کی 511 کیسز ریپورٹ ہوئے وارس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 6,9964 تک جا پہنچی اب رخ کریں گے لالیاں کا جہاں شہریوں نے کرونا سو پیس کو مکمل نظر انداز کر دیا ہے اور لندہ بزار اور مویشی منڈیوں میں عوام کا رش ہے نہ ماسک کا استعمال اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال انتظامیہ کی نہ اہلی کھل کر سامنے آ گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز رانہ محمد اکرامولا سے جی بالکل جہاں ملک بر میں کرونا ویرس کی تیسری بڑی لہر انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے وہیں پر تحصیل لالیاں میں کرونا سو پیس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے جہاں کرونا ویرس کے بحث پہلے تعلیمی دارے بند کر دیا گیا ہیں وہیں پر تحصیل لالیاں کی انتظامیہ کی مبینہ ملی برگر سے لگنے والے لگنے اور کوئی پبندی نہیں لگائی گی جہاں پر مرد و خواتین بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ انتظامیہ اور ٹھیک اتداروں کی جانب سے بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے کوئی تدابیر اختیار نہیں کی گئی یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ گزرشت تحصیل لالیاں میں نو مصبت کرونا کیسز آنے پر دو سرکاری سکولوں کو سیل کر دیا گیا ہے جی جلال پوے پیر والا میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کرنے لگی جبکہ سیچی ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں کو ایس او پیس پر عمل درامت کرنے کے لیے اگاہی دی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں کاشف حاسمی سے جی کاشف آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جلال پوے پیر والا میں جیسا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر آ چکی ہے اور کرونا کیسز کی بات کی جائے تو اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر اگر سٹی ٹرافک پولیس کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے ایسا نقدام سامنے آیا ہے موٹ سیکر سواروں کو پیدل چلنے والوں کو ہدایت جاری جاری ہے بغیر ماسک کے بائیک پر سواری نہیں کی جائے اور پیدل چلنے والوں کو یہی کہا جا رہا ہے اگر گھر سے نکلیں تو ماسک کا استعمال لازمی کرے مزید میرے ساتھ سٹی ٹرافک پولیس کے نوجوان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا گین ہے جی جیسے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے سختی سے عمل درامت کرا رہے ہیں ماسک استعمال میں سینی ٹیزر استعمال میں ہم لوگوں کو موٹ سیکر سواروں کو پیدل کو کار سواروں کو اوینس دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال کریں سینی ٹیزر استعمال کریں تاکہ تیسری جو کرونے کی لائر ایس سے بچا جا سکے اجی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا گین کا کہنا ہے کہ باہر نکلنے والے موٹ سیکر سواروں کو خاص طور پر اوینس دے جاری ہے کہ ماسک کا لازمی استعمال حکومت وعدے اور باتیں ریلیف کی کرتی ہے لیکن عملی طور پر مہنگائی کا جن عوام کے سروں پر سوار ہے بے تہاشا مہنگائی نے پشاور کے شہروں کی زندگی و جیرن بنائی ہوئی ہے آٹھا دالیں چینی اور چکن سمیت دیگر اشیاء ضروریہ اقیقیمتیں کم نہ ہو سکیں دیکھتے ہیں پشاور سے محمد اعزاز کان کی یہ ریپورٹ ملک بر کی طرح پشاور میں بھی مہنگائی کے باعث عوام کی مشکلات میں کمی نہ آسکی روزمارہ استعمال کی اشیاء میں آئے روز اضافے نے عوام کو مایوس کیا ہوا ہے آٹھا دالیں اور چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے سے عوام کو ہر دن نئی مشکل کا سامنا ہوتا ہے کیا تب بھی لیا یہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیکھا میں بیوہ عورت ہوں پینشن پر گزارہ کر رہی ہوں لیکن بس کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ خود کشی کرو بس ختم کرو یہ زندگی آٹھا اور گی اور یہ چیزیں تو بہت زیادہ مہنگی کر دی انہوں نے غریب عوام کا جینا آرام کر دیا ان لوگوں نے اور یہ اپنی اس میں سیاستوں میں لگے ہوئے اور باقی جو ہے غریب طبقہ جو ہے پیس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں شہری متلکہ اداروں کی کارکردگی سے بھی مایوس ہے کہتے ہیں چیک انگ بیلنس نہ ہونے سے بھی دکاندار قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں چیک انگ بیلنس کا معاملہ ہے مطلب اگر کوئی مافیا موجود ہے تو وہ بھی حکومت کا کام ہے حکومت کو اس سے نمٹنا چاہیے اور یہ یوٹلیٹی سٹور پہ بھی اب جائے نا کوئی غریب عوام جائے چینی نہیں ملتی آٹا نہیں ملتا اور باہر جو ہے نا کوئی ریٹ کا کوئی پورسان حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں میں تو یہی کمزوری جو ہی نے ٹوٹلی حکومت کی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہیے روز نیوز